مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنی چاہی ہے روزانہ ہم مرتے ہیں نا صحیح بخاری میں حدیث ہے نا نبیل اسلام رات کو سوتے ہیں کیا دعا مانگتے تھے اللہم بِعِسْمِكَ اَمُوتُ وَأَحْيَا میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں یعنی سوتا اور جاگتا ہوں کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا یعنی موت کے بعد زندہ کیا اور میں نے پرٹ کے اس کی طرف جانا تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں اور سب سے بیس توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے رات میں سورة البکرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیں اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل نامن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ اس میں تجدید ایمان بھی ہے اللہ پر ایمان کتابوں پر فرشتوں پر اس کے بعد دعائیں ہیں اس کے لئے توبہ شامل ہے سب سے بیس تجدید ایمان جو ہے سورة بکرہ کی آخری دو آیات ہے اور یہ مارے وظیفے میں ہم نے بلو کارٹ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا اور یہ عدیث بخاری مسلم دونوں میں جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورة البکرہ کی آخری دو آیات پڑھ لیں اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا یہ بھی الفاظ ہیں تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے تو تجدید ایمان پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبیل اسلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں سید الاستغفار اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت میں اللہمہ انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا عبدکا ووعدکا مستطعت عوض بکا من شر ما صنعت ابو لکا بنعمتکا علیہ وابو بذنبی فقفلی فانہ لا یقفر الدنوب الا انت یہ سید الاستغفار ہے تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہئے یہ نظر سے پہلے پہلے ہیں صبح پہ پڑھے شام کو پڑھے بلکہ مسند البزار میں صحیح صند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے تھے ہر فرض نماز کے بعد ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفراللہ 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 اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت القرصی بھی پڑھیں آیت القرصی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن سائل کبرا کے اندر صحیح صند کے ساتھ ہم نے گرین کارڈ میں ڈالیں کہ جو شخص آیت القرصی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا لیکن نماز پڑھے گا خالی آیت القرصی نہیں نماز کے فوراً بعد تو نماز بھی اس کو پڑھے گا تو اس طرح تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے اور یہ وہم ہی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا صحیح بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو بندہ میل یہ گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے جو شخص کی کہتا ہے اللہ منہ معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں کرے گا اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ منہ معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر دے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ناومیدی والا معاملہ آپ اپنے رب کے وعدوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی صورت الفرقان آیت نمبر سیمیٹی کی تحت بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے مدل دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو ازاد نہیں کرنا چاہیے نیکی کی ہو یا نہ کی ہو گناہ کیا ہو یا نہیں کیا یہ لادہ سے بات ہے نبی الاسلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے صحیح بخاری میں عدیث ہے کہ میں بھی روزانہ ستر سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں نبی الاسلام اور یہ ستر کا عدد آپ نے کسرت کے لیے بولا ہے عربی میں ستر کا مطلب سیونٹری ڈیجٹ نہیں ہوتا ستر کا مطلب ایک ہزار دفعہ بھی ہو سکتا ہے دس ہزار دفعہ بھی ہو سکتا ہے سو دفعہ بھی ہو سکتا ہے کسرت کے لیے بولا جاتا ہے استغفار تو مندنگی ضرورت ہے یہ لادہ سے ایک نیکی ہے اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹھائے جائے آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے سننیسائی میں حدیث ہے پھر سننیسائی القبرہ میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے اور فرمایے یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا تمہیں اس کے عوض نیکییں ملیں گی تو رجوع اللہ استغفار ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہے تھے اور سب سے بحث یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورچن ہے نا اس میں استغفار مانگیں کیونکہ سعی بخاری میں حدیث ہے جب دروشی تشہد میں پڑھ چکے اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو سجدوں میں بھی مانگیں سعی مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے ادھا قریب ہوتا ہے تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو اور نبیل اسلام نے دعا بھی سکھا دی بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبیل اسلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ابی حمدی کا اللہم اغفر لی یہ مارے وہ اس کا حرم لکھا ہے سبحانک اللہم ابی حمدی کا اللہم اغفر لی تو اس میں دعا ہی ہے نا پھر دو سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے سر استغفار تو ہار جگہی چال رہا ہوتا ہے تو اللہ کی طرف فروجو لائے اور اللہ سے امید رکھیں دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجہ ہی موجہ یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے